آج ہمارے ایک ڈائی ہارڈ ورکر شیرف ظلمروت کو آرسٹ کیا گیا ہم شدید مضمت کرتے اس کی اس کو آرسٹ کیا گیا کوئی بھی آپ کہتے کہ ہم لیول فلینگ فیلڈ دیں گے کیا آپ نے ہمیں لیول فلینگ فیلڈ دے دی کیا آپ نے دوسروں کو ریلی اور کنونشن کی اجازت دی ہوئی ہے ہمارے پاس ریلی اور کنونشن کی اجازت ہے یا نہیں ہے کیا ان کے پاس گنے تھی دیکھیں ہمارا ایک موقع پر رہا ہے اور وہ موقع پر یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ کروائیں یہ عینی ذمہ داری ہے اگر اس کے لیے آر او اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر کو آپ جیوڈیشن آفیسر کے بجائے سیشن جیجز اور سیول جیجز کے بجائے اگر آپ ڈی سی اور اسسٹن کمیشنروں کو لگائیں وہ اگزیکٹیو کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرا الیکشن کمیشن نے ان کی اپوائنمن بڑی دور کر لی تھی یہ الیکشن کے پارٹ پہ ہیں کبھی ان کو ریٹرننگ افسران جو ہے وہ جوڈیشری سے لگانے چاہیے تھے نہ کہ وہ ڈی سی کو لگائے تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اٹریبیوٹیبل ہے ٹو دے الیکشن کمیشن لیکن لیکن میں ایڈ کر دوں ایک چیز اس میں کہ ہماری نظر میں اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہیں یہ ارادہ بالکل نہیں تھا کہ الیکشن ڈیلے ہوں اور ہم چاہیں گے کہ یہ الیکشن ڈیلے اس کی وجہ سے نہ ہو یہ ایک ہماری درخواست ہے جو پیٹیشن کے فارم میں گئی ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے شیڈیول یہ جاری کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن اس کے مطابق کرانے چاہیے یہ ڈیلے کا ریزن نہ بنے دیکھیں ہماری عدلیہ سے انشاءاللہ پہلے خلاف دیکھیں کوششیں تو کی جا رہی ہے لیکن ہمارا عدلیہ پر بھی اعتماد ہے انشاءاللہ تعالیہ عدلیہ ہمیں سپورٹ کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی بانہ کرے پہلے آپ نے ڈیلے اتنا کرنی اور پھر آپ کہے کہ آپ نے الیکشن نہیں ہولڈ کروایا اتنے فری این فیل ٹرانسپیرنڈ الیکشن کسی نے نہیں کروایا آپ سارے لوگ گواہے کون سا کام تھا جو آپ کے نظروں کے سامنے نہیں تھا کیا شیڈول آپ کے سامنے ناؤنس نہیں ہوا تھا علی زفر صاحب نے ناؤنس نہیں کیا تھا ڈیٹ کا کیا شیڈول شیئر نہیں ہوا تھا کیا لیٹر الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے لیے جو لکھا گیا وہ آپ لوگوں کے ترونی گیا تھا الیکشن کمیشن کا لیٹر ہمارے پاس آیا کیا وہ آپ کے ترونی تھا ہم نے وینیو جب شیئر کیا پشاور پولیس کے ساتھ کیا آپ کے ترونی ہوا تھا کیا جتنے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے صرف ریزولوشن کے لیے کیا یہ نہیں تھے کون سی پارٹی ہے جو ان اپوز الیکشن اگر ہو وہ پھر بھی ریزولوشن میں کروائے کہ کیا کسی کوئی تراز ہے ہمارے رولز میں اتنا تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ان اپوز پینل بھی آ جائیں تو ووٹنگ وینیو پہ لوگوں سے ریزولوشن پاس کرائے جائے کہ کیا آپ کو اس پہ کوئی تراز ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا خان صاحب جب انگلی اٹھاتے ہیں آپ نے ور کرو کہ یہ میرا پینل ہے کوئی اپوزیشن میں نہیں آئے گا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہے اور ہمارے خلاف پلانٹ لوگ لائے گئے ہیں ہمارے لئے کوئی لیول پلانگ پھر نہیں ہے اور ہم نے کبھی اس کو جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹنشن ہے ویسے بھی میرا خیال ہے سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد بھی الیکشن نہیں کروائے تھے دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں یہ جتنے اپلیکیشن ہیں آئی ہیں یہ سارے پلانٹڈ لوگ ہیں میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کرتا ہوں آپ نوٹ کر لے آٹھ لاکھ سینتیس ہزار نو سو پچاس یہ پی ٹی آئی کے پاس ریجسٹر لیجبل ووٹر ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا میں موجود ہے ایز چیف الیکشن کمیشنر اس ڈیٹا کا فگر میرے پاس ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کا وٹس اپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا ابھی آپ نے ذکر کیا جس وقت عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا پینل الحمدللہ اس بات کی ثبوت ہے ہمارا انفوز ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو سٹرانگسٹ ہے مضبوط ہے یونائٹڈ ہے اس لیے جس وقت خان صاحب نے کہا یہ میرا پینل ہے آٹھ لاکھ سینٹیسہزار نو سو پچاس ریجسٹر ووٹر میں سے ایک بھی آگے نہیں آ رہا کہ اس عمران خان صاحب کی بات کی خلاف مقابلے میں کوئی کڑا کر دے یہ وہ لوگ ہیں جو پلانٹڈ ہوئے ہوئے ہیں ہمارے جسرہ علی زفر صاحب نے ذکر کیا سارے الیکشن ہمارے پینل بیس ہیں ایک پینل کے لیے یہ کوئی ویلیچ کاؤنسل کا الیکشن نہیں ہے کوئی ایک بندہ آئے اور وہ کہے مجھے نامنیشن فارم دے وہ میں نے الیکشن لڑنا ہے وہ پینل بیسے منمم میرے پاس بیس بندہ آئے گا کہ یہ ہم بیس بندے ہماری الیکشن کے لیے یہ میرا پینل ہے میں صدر میں وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ سیکٹری وغیرہ یہ ایون یہاں بھی چودہ بندے آئی ہوئے ہیں یہ سارے پلانٹڈ ہیں ہماری الیکشن کمیشن سے ایک استعداء ایک قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے ہیں تو ہم نے بھی الیکشن اس طریقے سے کروائیں اس سے بہترین جو ایک سو پچھتر پارٹیوں نے کیا ہے آپ تاریخ میں نہ لکھ کے ہوئے کوئی ایسی سزا کی طرف نہ جائے جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھلا روک لیں مہربانی کرے آپ پانچ جج صاحبان جو بیٹے ہیں پچیس کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی بنیادی حقوق کے مطابق آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بلے کی نشان کا سرٹیفیکٹ پورن ایشو کیا جائے یہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں یہ بڑا ضروری ہو جائے الیکشن کمیشن کے سائے تلے ہم موجود ہے